الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلیٰ سید المرسلین وعلیٰ اہلیہ وصحبیہ و اہل بیتیہ اجمعین میرے محترم بھائیو کھائیں دوستو عزیزو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان کے گھر پیدا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبور کہلے جی درس و قرآن جو ہمارے ہاں ہوتا ہے اور اللہ کی بات ہوتی ہے قرآن سے نبی علیہ السلام کی بات ہوتی ہے صحیح حدیث سے تو اسی میں ہدایت ہے انشاءاللہ تعالیٰ اسی میں خیر ہے تو میں ابھی پچھلے ہفتے نا جی ہر دل عزیز دعی کبیر مبلغ اسلام دعی اہل بیت عاشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ اہلہ وسلم عاشق صحابہ عاشق اہل بیت کیونکہ ہم ان سب کے عاشق ہیں ہم نبی علیہ السلام کے بھی عاشق ہیں ہم اہل بیت کے بھی صحابہ کے بھی جن سے اللہ راضی ہو گیا ان صحابہ سے ٹھیک ہے ٹھیک اور ولیوں کے ایک منہ میں کہنا ہے جی تو اسی ولیوں نے مندے ہو میں کہ کیوں نہ مندے جناب ولیوں نے بیٹھے تھے در گل پہ کر دے مندے ہیں امام بخاری ولی امام مسلم ولی امام ترمزی ولی امام مونیفہ مالک شافی ہنفی جو کہ عام نے نام رکھے ہیں ہنفی ہے ان کا نام نمام نہیں ثابت تھا جناب ہم سب کو اللہ کے ولی مانتے ہیں اور صحابہ اہل بیت بھی تو اللہ کے ولی تھے نا سر ہم ان کو بھی ولی مانتے ہیں تو ولیوں کو مانتے ہیں مگر ولیوں کی مانتے ہیں آپ ولیوں کو مانتے ہیں ماذرد کے ساتھ دیوبندی بریلیوے بھائی آپ ولیوں کی نہیں مانتے ہیں بس فرق اتنے اس نکتے کا ہے کہ محرم سے مجرم بنا دیا تو جناب میں گیاوہ تھا دائی کبیر مولانا تاریخ جمیل حافظ اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے گھر میری جناب پہلی زندگی جو ملقات ہوئی تھی نا دوزار گیارہ میں ہوئی تھی جیلنم آئے تھے وہ دوسری ملقات تو لمبہ ہوئی تیسری ملقات تو لمبہ ہوئی چوتھی ملقات تو لمبہ ہوئی یہ پانچویں ملقات تھی میری ایسے فون پہ تو رابطہ ہوتا رہتے میرا مولانا تاریخ صاحب سے ان کے گھر گیا تھا اور اچانک بس پرگرام بنا ہے مولانا سے میری بات ہوئی مولانا کہنے کے میں گھر رہی ہوں مجھے سبھے بخار ہو گئے در پیسے نا یہ سردین زیادہ تھی تو میں نے جانا تھا ویسے تلمبہ ملنے کے لیے ان کے جو بیٹے ہیں آسم جمیر رحمت اللہ علیہ ہو گئے یعنی کی افات ہو گئی تو میں نے جانا تھا تلمبہ مگر نہیں جا سکا سستی کائلی پھر بخار پھر میں نے مولانا صاحب سے رابطہ کی میں مولانا صاحب منت بخار چڑے ہیں جدو مولانا صاحب نے مجھے کہا جدو بخار لے گئے تو پھر آ جاؤ تو جب بخار اترا تو میں نے پھر رابطہ کیا جمعہ کو پشلے میں کہا مولانا صاحب میں آ جاؤں کہتے ہیں ہاں کل ہی آ جاؤں میں پھر در آب یہاں سے چلا گیا اچھا یہاں ایک بات بتاؤں کہ ویسے تو لوگ جیلوں میں میری منتے کرتے رہتے ہیں سانوں لال لے کے جاؤ سانوں لال لے کے جاؤ پوری ایک نا جان جن دی ہے سانوں لال لے کے جاؤ جب تو جانے دیواری ان دی ہے جی میں ستے ہیں میں امی کو علا میں ابو کو علا میں بیوی کو علا میں ادھر آ بھائی یہ نہ کیا کریں ایسے جب جاؤ نے جب کمنٹمنٹ کر لی ہے تو جائے کریں خیر میں ماشاءاللہ تین ساتھی تھے اللہ تعالیٰ جہاں میں نام لوں گا فاد بھائی کو فاد بھائی کو اللہ خوش رکھے اور اسی طرح ایک اور میرے ساتھ دوست تھے وہ تھے ادھر سے فیصلہ باد کے ساتھ ایک تحصیل ہے وہاں ہماری تشکیل بھی ایک زمانے میں ہوئی تھی تبلیغ کی نسبت سے وہاں سے ایک ساتھی تھے تو ہم ماشاءاللہ گھر گئے مولانا صاحب کے اور مولانا پہلے میں نے کال کی فیصلہ باد میں آفس میں بیٹا ہوا تھا ہمارے بڑے بھائیوں کی طرح عبدالستار آمان صاحب جیلو میں رہ چکے ہیں آپ کو جانتے ہوں گے عبدالستار آمان صاحب اسے ایک سائز دفتر ہاں وہ جناب ان کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا ان کے پاس بیٹھ کے فش کھائی میں نے دفتر میں فش سالن کی بنی ہوئی تھی بڑی بہترین اور دیسی گی کی تڑکے والی دال ہنجی اور آپ کہہ لیں ساتھ ماشاءاللہ روگنی نان یہ وہ تو وہاں پہلے میں ان کے پاس بیٹھا رہا میں نے مولان صاحب کو کی کال مولان صاحب نے ریپلائی نہیں کیتا میں کہ سانو نیر علی پول تھے بلا کے تھے میں کہ یہ کہ پھر میں نے وہ بیچارے مصروف تھے اس وقت پھر مولان نے خود کال کی تاریمی صاحب نے کہا کدھر ہو بیٹا میں کہ میں دروں مجھے گھر عائشہ مسجد والی کوئی اسی سیٹ پہ کیونکہ عائشہ مسجد گلستان کالونی والی سیٹ پر آنا کدھر ہے میں نے کہا جی اس فرد طرف آنا ہے پھر ہم گئے ماشاءاللہ مولان صاحب کی گھر وہاں جناب ڈیڑھ گھنٹہ مولان صاحب سے بات ہوئی سامنے بیٹھ کر ہم نے سامنے بیٹھے کمزور ہیں بچارے بزرگ ہیں اور ڈیڑھ گھنٹوں میں کیا باتیں ہوئیں اس میں ایک دو باتیں میں کروں گا کہ انہوں نے محبت کی بات کی پیار کی بات کی حالانکہ وہ بھی علمی اختلاف رکھتے ہیں اپنوں سے دیوبان سے بھی بقول مولانا تارمی صاحب کے وہ اپنوں سے بھی آپ کہہ لیں کہ اختلاف رکھتے ہیں اور کچھ بیزار بھی ہیں مگر اس طرح بریلویوں سے بھی آلہ دیز سے بھی شیعہ صاحب سے علم اختلاف رکھتے ہیں مولانا مگر وہ کہتے ہیں کہ محبت سے صلاح ہوگی کہتے ہیں یہ اس ٹانس مجھے بڑا پسند آیا تارمی صاحب کا کہ محبت سے صلاح ہوتی ہے نفرہ سے ہم کسی کی صلاح نہیں کر سکتے اگر ہم نفرہ سے کسی کو غلط لفظ بول جائیں وہ ہم سے ساری زندگی کے لئے دور ہو جائے گا یہ مجھے مولانا تارمی صاحب کے پہلے بھی یہ میرا بھی یہی سٹانس ہے اور ابھی بھی ہے میں بھی علمی اختلاف رکھتا ہوں مگر بید بھی نہیں کرتا نعوذ باللہ غصاخ ہی نہیں کرتا جی جیسے کہ بعض لوگوں کی عادت ہے جیسے ہمارے بریلوی بھائی بھی کر جاتے ہیں ہاں جی اور ایسے لوگ ہیں لوگ کرتے ہیں تو اللہ معاف کر دے پھر ان کا قرآن سنن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے جو غصاخیے کرے نعوذ باللہ اس کا قرآن سنن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تو خیر مولانا تارمی صاحب بات کر رہے تھے کہ میں ویسٹرن ڈیز گیا وہاں کرگزاری کو سنا رہے تھے پھر انہیں نے مغرب عشاء اگھٹھی بھی پڑھائی پھر انہیں مفتی زین العبدین رحمت العلی کا واقعہ بھی سنایا مولا احمد اللہ صاحب کا تو میں نے وہاں بات کی میں کہیں مولانا صاحب ایسے اللہ نے آپ سے دین کا کام تو نہیں دی ہے نا کہتے ہیں جی کہتے ہیں بس ایسے کر گے اللہ قبول کرے اللہ قبول کرے تو میں کہیں مولانا صاحب آپ سے ایک میرا سوال ہے یہ بات بتانی آگو میں نے کہیں مولانا صاحب علمی اختلاف رکھتے ہوئے اگر ہم اتحاد امت پر کام کریں یہ میں نے ویڈیو پہ ابھی اس لئے بتاروں سرپرائز کے طور پر کہ بعض لوگ کہتے ہیں بتائیں بتائیں کیا باتیں ہوئیں بھئی کیا باتیں ہوئیں ہیں بات کچھ باتیں میں سکپ کر رہا ہوں وہ باتیں اگر ادھر میں کروں گا تو بعض لوگ شاید نازی ہو جائیں مجھ سے وہ کہیں یار ہے کہ ایسی تھے انہاں رابطے کر دیں تسانوی اس میں کچھ علماء بھی ہیں کچھ شخصیات بھی ہیں اور علماء بھی ہیں وہ میں وائنڈ اپ کروں گا سکپ کر جاؤں گا تو میں نے کہا مولانا صاحب اتحادی امت پر سوال ہے کہ جو علمی اختلاع رکھتے ہوئے تو کہتے ہیں بیٹا محبت سے ہی اتحاد ہوتا ہے یہ ان کے الفاظ ہیں تو میں کہا مجھ سے پھر علمی کہتے ہیں علمی اختلاع کا مقصد اصلاع ہے یہ ویڈیو ہاں جی ویڈیو چاہیے نا علمی اختلاع کا جو مقصد ہے وہ اصلاع ہے وہ یہ نہیں ہیں اگلے بندے کو ڈی گریڈ کرنا ڈی ویلیو کرنا جیسے کہ بعض لوگ کرتے ہیں یہ ان کے الفاظ تھے تو اس پر ہی میرا اسلمی تحادی امت پر نا جی ایک ورک ہے ماشاءاللہ میں تمام علماء سے تمام نصالی کے علماء سمیلتا ہوں عزت کرتا ہوں علمی اختلاع بھی رکھتا ہوں مگر بعض لوگ وجہتے ہیں پرسنل تو ان کے ساتھ میں پرسنل نہیں ہوتا میں کہتا ہوں یار یار اللہ کے والے آپ کو اللہ ہدایت دے تو جناب ڈیڑھ گھنٹے کی ملاقات میں گب شک ہوئی چائے پی وہاں ماشاءاللہ وہ بادام انہیں رکھے ہوئے تھے پستے امنے باہم دے تو زیارت کے لئے گئے ہوئے تھے اور ملاقات کے لئے زیارت بیٹے ان کے فوت ہوئے ہیں جسے میں نے پہلی بتایا دعا بھی کی ادھر تو انشاءاللہ آگے بھی جاتے رہیں گے مولا تارجمید صاحب کے پاس بھی جائیں گے زائد و راجی صاحب حفظ اللہ تعالیٰ کے پاس بھی جائیں گے آہا جی اسی طرح مفتی تاریم وصود بھائیوں کے پاس میں جا رہا ہوں کراچھی آہا جی وہ بھی وہ ایسے وہ کرتے ہیں نا ان کے انداز ہے تاریم وصود صاحب کا ایسے انداز بات کرنے گا تو ان کے پاس بھی جائیں گے کہ آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ بزرگوں کے سینوں اور قبروں سے جائز طریقے سے فیض حضرت کرنے کے قائل ہیں اس پہ قرآن کی نص پڑھ دیں آیت پڑھ دیں سعیدیس پڑھ دیں اگر انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے مقالمے کے لئے تیار ہیں جیسے مفتی نیم پوریچی صاحب تھے وہ انہوں نے چھپی دسمبر اور دن کہا جی میں نے آپ سے بات نہیں کرنی ہے تو میں بھی پھر کہہ دوں گا ان کی زبانی لوگوں کو بتا دوں گا مفتی صاحب کہتے ہیں میں نے بات نہیں کرنی ہے تاریم وصود صاحب نے تو جناب یہ میرا موقف ہے میرا سٹانس میرا قیدہ ہے کہ میں تمام صحابہ جو واقعی صحابی ہیں اللہ ان سے راضی ہو اللہ ان کی امن پیروی ہم نے کرنی ہے حجت ہمارے اللہ کے نبی ہے ہمارے لئے صلی اللہ علیہ وسلم اہلِ بیت تمام ہیں سب سے ہم عزت کرتے ہیں سب سے قائم میں اترام کرتے ہیں علماء کا بھی اترام کرتے ہیں مگر علمی اختلاف علماء سے کیونکہ علماء معصوم نہیں ہیں علماء جو ہیں وہ معصوم علا خطا نہیں ہیں معصوم تو انبیاء امارہ سٹانس ہے صحابہ اہلِ بیت کا مقام مرتبہ پروٹوکول ہے محفوظ ہیں اہلِ سنت کے اسٹانس کے مطابق میں کہہ رہو بات اور رات کو یہی رات جو گزری ہے جعوید غامدی صاحب سے میری بات ہوئی ہے امریکہ ہوتے ہیں جعوید غامدی صاحب سے بات ہوئی ہے نومان علی خان سے بھی بات ہوئی ہے جو کینیڈا ہوتے ہیں اور میری ایکزسٹنس آف گارڈ پر آپ کہہ لیں کہ ایتھییس سے بھی بات ہوتی ہے مکالمہ اس سے ڈیبیٹ ہوتی ہے اسی طرح قادیانیوں سے ختم نبوت پر اور دیوبند بریلیوں سے چشی رسول اللہ اور عشی رسول اللہ اور المحنت پر اور اہلِ اندیز بھائیوں سے ٹو ایٹ وان ٹو پر یہ علمی اختلاف ہے ذاتی اختلاف نہیں ہے اتنامی سبک ہے ان کے پیچھے میں نماز پڑھتا ہوں اور اللہ کی کس حمزانیں ہوئیں میں نے ان کو چندہ بھی دینے کا میں قائل ہوں چندے دیں ان کے پیچھے نمازیں پڑھیں علمی اختلاف کریں وہ ہمارا رائٹ ہے مولانا تارک جمیل حفظہ اللہ تعالیٰ میرے لئے حجت نہیں ہے ان سے بھی میرا علمی اختلاف ہے میں بتا دوں ان سے بھی میرا علمی اختلاف ہے مگر احترام ہے عدب ہے بڑی عمر کے ہیں ساری زندگی اتحاد کی بات کی مگر ان سے بھی بعض اوقات ایسے معاملات ضعیفتی سے انہوں نے بیان کی بلکہ موضوع تو وہ علمی اختلاف ہے میرا سب سے میرے لئے حجت صرف جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وعیلہ علیہ وسلم ہیں صحابہ لبیت ہیں نبی علیہ السلام کے بعد جو صحیح رسنات کی روشنی میں مجھے حدیثیں ملی ہیں وہ میں آگے کنوے کرتا ہوں تو اس نسبت سے میری ملاقات تھی جناب مولانا تاریمی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ سے اور میں نے جناب جب چلوں نا فیصلہ بات سے مجھے مولانا ساگ مدنی صاحب کی بڑی یاد آئی رحمہ اللہ تعالیٰ تو میں نے کہا یار ان سے ملقات ہی نہیں ہوئی میری اے سوری ان کے قبر پر جانا تھا ان سے ملقات ہوئی ان کے ان کی مسجد میں جانا تھا وہاں ان کے سٹوڈنٹ ہیں کاشیف صاحب ان کے پاس بھی جاؤ کوئی باتشت کرو حالانکہ سنڈے کو ان کا بھی درست قرآن ہوتا ہے فیصلہ بات ان کے ایک ایڈمی ہے تو مگر ٹائن ہی ملا میں نے میرا جانے کا پرگرام تھا رائی وینڈ تبلیغی مرکز میں وہاں پھر سردی زیادہ تھی کافی دھون تھی تو میں نے کہا یار ٹھنڈ ہے تو کاری چلو تو سیدھا وہاں سے جناب فیصلہ بات ڈائیو سے سیدھا پھر جیلم میں اترا ہوں اچھا مزے کی بات آپ کو بتاؤں رستے میں میں آ رہا تھا مجھے انجینے صاحب کے نا مرزا علی کے مل کے سٹوڈنٹ کہتا ہے اماد بھائی میں کہاں جی کہتا ہے آپ اماد الاسلام ہیں میں کہاں کہتا ہے آپ تو بڑے مشہور ہیں تو ہم نے ادھر جانا ہے انجینے صاحب کی اکیڈمی تو پھر ان کو میں تو لے کے آیا ساتھ جیلم وہ ترے میرے ساتھ وہ ہوتل کے کمرہ نہیں میرا تھا تو میں انجینے صاحب سے بھی یہاں مخاطب ہوں کہ بلیز آپ کو ایسی کوئی ترتیب بنائیں کہ آپ کے جو ما شاء اللہ سٹوڈنٹ آتے ہیں آپ کے پاس ملنے کے لیے ان کے بھی کمروں کی یا کوئی ایسا ترتیب بنائیں تاکہ وہ رات کو کچھ لے ڈھاتے ہیں تو ان کے لیے آسانی ہو جائے یا وہ آپ جو نمبر ڈسپلے کرتے ہیں اپنے یو ٹیپر ایسا کوئی ترتیب بنائیں کہ اس سے رابطہ کر کے عثمان بھائی ہیں ان کی بھی عثمان بھائی ہیں جیسے تُسے ہی عثمان صاحب ہم داڑی رکھی ہے ماشاء اللہ خالی صفید داڑی ہے تو ان سے رابطہ کر کے یا پھر ندیم ریاض صاحب جو آپ کی اکیڈمی کے میر ہیں حفظ صحول اللہ حتی علیہ تو ان سے رابطہ کر کے آ جائے کریں تاکہ وہ پھر بعد میں پرشان ہوتے ہیں خیر یہ جناب کار گزاری تھی اور آخر میں یہ بات کر کے میں ختم کرتا ہوں جناب کہ کل پرسوں مجھے نا دو دن پہلے جیلوں میں میں روٹییں لے کر آ رہا تھا اور یہ مین بزار میں جیل امشائر کی بات ہے ایک مولانا صاحب ہی جی میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں وہ جناب موٹ سیکن ہونا میرا کھلا زبردستی انہوں نے کہا تم نے علماء دیوبند پر بقواس کی ہے میں کہے جی میں نے کیا کی ہے بقواس جواب نہیں دے رہے تھے میں کہے کیا کیتا ہے دس سنے جواب دے دیو تو میں کہا ٹھیک ہے میرے والے صاحب پتہ انہوں پتہ ہے یہ بیمار نہیں تو میں کہا میں کار جانا ہے میں نے کار جانا دے دو وہ انظار پر گردن تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ علماء کا آپ دیکھیں ان کے عام کہتے ہیں علماء ورحصت علمیہ ویسے یہ بھی عدیث ضعیف ہے ہاں جی اور اسی دن فَسَالُوَ الْزِقِرِينَ كُنْتُ الْا تَعْلَمُونَ یہ اپنے ساتھ جوڑتے ہیں یہ بھی الگے اور بات اور یہ اوٹو کونٹیکس لیتے ہیں علماء خیر انہوں نے ایسے کیا مجھے بڑا افسوس ہوا میں کہاں یار ان کے پھر وہ اجدار ہیں ان سے میں نے بات کی میرے اببا جی نے بات کی یار اے طریقہ تنہی ہیں نا مرساہ کے زبردرسی سے علاقے سے شروع ہو گیا وہ بھئی اختلاف ہے بتائیں نا کیا اختلاف کی ہے میں نے میں نے تو یہ اختلاف کیا مرساہ کے رو کے جو قائد ہیں وہ میرے نہیں ہیں اور یہ قرآن سنت کے منافعی ہیں کیا یہ اختلاف ہیں علمی اختلاف ہے نا یار تو علمی اختلاف کو علمی اختلاف سے حل کریں یہ کیا مرساہ کے رو کے شروع ہو جاؤ یہ غلط ہے ایسے اصلاح نہیں ہوتی سار ٹھیک ہے جی اصلاح آپ نے کرنی ہے نا تو محبت ہیں جیسے محبت حالیم ہی سب کرتے ہیں اگر آپ ایسے اصلاح کریں گے تو انہوں پکڑ نہ بڑ گئے بریلیوی تو انہوں پکڑ نہ بڑ گئے دو ایک دوسرے پکڑ گئے نا لگے رہا ہوتے ہیں اس سے فائدہ نہیں ہوگا اصلاح ہوتی ہے ڈائلوکس کے ذریعے اخلاق کے ساتھ قرآن و سنت کے ساتھ بھیٹھ کے صلیقی طریقے سے عدب ایڈیکیڈ سے کے ساتھ ٹھیک ہے جی میں تو انہوں عثمان صاحب آپ بھائییں مارے بڑے میں ان علماء سے بیزار ہوں جیسے مونہ تار جمیع صاحب ہاں جی وہ بھی ہاں وہ بھی وہ بھی بیزار ہیں میں بھی بیزار ہوں ہاں سنیں نا میں راوی سے بیزار ہوں میں اس لیے بیزار ہوں میری بات سنیں کیونکہ ان کی آپس یہ ایک دوسرے کے نہیں ان کی آپس میں ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑتے آپس میں نہیں لگتی اور یار دیوبندیوں میں حیاتی مماتی ہیں ان کی آپس میں نہیں لگتی وہ اپس میں ایک دوسرے کے نم پیچھے نم آنی پڑتے اور یہ ہو کہ ایک تو کہہ دیں یہ گستان یہ نمون اچھا جب میں دیوبندی تھا نا تو ایک بریلوی جیسے آپ کے وہاں ہیں بلالٹوں میں مظر صاحب بھی ہیں ان کے بھائی بھی ایک بریلوی عالم ہے گجرات کے ادھر سوری لاور کے وہ کہلے گا یہ دیوبندی تو یہ ہیں وہ ہیں میں چلو ٹھیک ہے میں دیوبندی نہیں ہوں اون اون جیسے تو اڑے اندر چیزیں لو کے ان تو یہ ان کے معاملات تب ہی تو اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ میری امت میں اختلاف نہ ہوتا تو اللہ نے فرمایا نہیں اختلاف رہے گا اختلاف رہے گا اس سے اصلاح ہوتی ہے خسن بھی ہے مگر ہمارے یہ ہوتا ہے کہ ہم مناظروں کے نام پر گالیاں یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے بیزت کرنا تظلیل کرنا یہ طریقہ نہیں ہے علمی اختلاف کا یہ ایکچولی مقصد ہوتا ہے اصلاح یہاں میں بات ہتم کرتا ہوں جنا سب کو اللہ خوشیاں دے عزتیں دے ہاں وہ پیر اجمل قادری صاحب ہیں ہاں وہ کوئی بھی پیر ساکر رضا مصطفی صاحب ہیں صاحب کو اللہ خوشیاں دے مگر ہم قرآن و صحیح دیز کی خدمت کریں فرقہ واریہ سے بالاتر ہو کر سبحانہ ربی کا رب العزت ہے مائصفون والحمد للہ رب العالمین جزاک اللہ خیر